جیسے اسلام علیکم ایبریون آج ہم لوگ بات کریں گے ایم ڈی ایم یو کا جو ایم ڈی اقزام ہوا کرتا تھا اس میں دوہزار تیرہ کا پیپر سب سے پہلا سوال ہے کسرت اتس کی صورت میں سب سے پہلی چیز یہ کہ یہاں پر ایک ترم آتا ہے اتس اتس اگر ہم آئین توا اور چھوٹی سین سے لکھتے ہیں تو اس کے معنی چھینک کے ہوتے ہیں اور اگر ہم اسی کو بڑی شین کر دیتے ہیں تو اس کے معنی پیاس کے ہوتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ کہ جب نورملی چھینک آنا تو ایک نورمل فنومنہ ہے لیکن جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ہم کسرت اتس یا وہ ایک ابنورمل کنڈیشن ہوتی ہے ایسی صورت میں جیسا کہ بھرات نے لکھا ہے کہ چھینک کے زیادہ آنے کا جو سبب ہے وہ ہے دماغ کا سوے مزاج اور چونکہ یہاں پر جب دماغ میں سوے مزاج اسپیشلی سوے مزاج ہار پیدا ہو جاتا ہے تو ہم ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ دماغ میں تبرید و تسکین پیدا کرتے ہیں منس بی آپشن اس کا صحیح ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کشن ہے ہمارا بواسیر صفت کا ہوتا ہے کس صفت کا ہوتا ہے بواسیر بواسیر کی صفت کیا ہوتی ہے تو بواسیر دراصل میں اگر ہم بواسیر کے بارے میں بات کریں تو بواسیر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ بواسیر جو ہے وہ ایک قسم کی زادتی ہے جو مقد یعنی انس کی رگوں میں سوداوی جلا ہوا خون کے جمع ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب یہاں پر سوال میں پوچھ رہا ہے کہ کس صفت کی ہوتی ہے بواسیر آپشن اے اوروک کے سدھوں کی وجہ سے نہیں آپشن بی خونی جلا ہوا مادہ سادہ اپروپرییٹ آپشن یہی ہے سفراوی جلا ہوا مادہ یہ بھی غلط ہے چوٹ کا لگنا یہ بھی غلط ہے منس بی آپشن زیادہ اپروپرییٹ ہے اگر ہو سکتا ہے کہ اگر اس پر کہیں سے یہ آپشن آتا کہ سوداوی مادہ جیسے ایک وشن ابھی جلدی ہی پوچھا گیا تھا کہیں کسی اگزام میں کہ بواسیر کس مادے سے پیدا ہوتی ہے تو اس میں جو سوال کا انصر ہوتا ہے وہ ہے سوداوی مادے سے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر چونکہ ایسا کوئی آپشن نہیں ہے لہٰذا اس کا کریکٹ آپشن یہ ہوگا بھی آپشن اس کا صحیح ہے نیکسٹ کوشن ہے آپ کا مرضے سل لا علاج ہے کس نے کہا تھا کہ مرضے سل لا علاج ہے مرضے سل لا علاج ہے یہ کہا تھا آپشن اے شیخ رعیز بولی سینہ آپشن بی رازی آپشن سی جالینوس اینڈ اپشن ڈی بخرات تو جالینوس نے کہا تھا کہ جو مرضے سل یعنی ٹوبرکولوسس ہے وہ لا علاج ہے ٹھیک ہے اور مرضے سل میں استعمال ہونے والے دو بہت ہی مشہور کمپاؤنڈ ہیں ایک کا نام ہے غریو سمک اور دوسرے کا نام ہے دوائے خرفہ نوشادر دوائے خرفہ نوشادر تو یہ دو دوائیں یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کئی بار کہ نسخہ غریو سمک کس میں استعمال کیا جاتا ہے تو نسخہ غریو سمک جو ہے وہ سل میں استعمال کیا جاتا ہے مرضے سل میں نیکسٹ کوشن ہے ہمہ استفراغیہ کا تعلق کس جنس سے ہے اب ہمہ استفراغیہ جب ہم ایکسیسیو ایکسکریشن کی وجہ سے ہماری روح مجتریب ہو جاتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ روح سے تعلق رکھنے والا جو بخار ہوتا ہے اس کا نام ہے ہمہ یومیا جس کی مدت عام طور سے ایک سے دو روز ہوا کرتی ہے اور ابھی 2022 میں یائی پی جی ٹی اگزام میں پوچھا گیا تھا کہ جالینوس کے نزدیک ہمہ یومیا کی مدت کتنی ہوتی ہے تو چھے دن اس کی مدت ہوا کرتی ہے تو ہمہ استفراغیہ کا تعلق ہمہ یومیا سے ہے نیکسٹ کوشن ہے شدت درد کے باعث بعض اوقات مریض خودکشی کے ارتقاب کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ایک ڈیزیز کنڈیشن ہے جس کا نام ہے صدائے اصابہ صدائے اصابہ ٹرائی جیمائنل نیوریلجیا ٹرائی جیمائنل نیوریلجیا میں کو ہم لوگ ایک نام اور دیتے ہیں آبرو کا درد آبرو کا درد کہتے ہیں چونکہ اس مرض میں آئی بروز کے پاس پین ہوتا ہے اور آئی بروز کے سائٹ پر چونکہ ٹرائی جیمائنل نرب کی جو تین برانچز ہیں آپ کے آپ تھالمک منڈیبولر اور میکزلیری تو اسی کے کسی ایک برانچ میں یا ساری برانچز میں اگر پین ہوتا ہے تو اسے ہم دو ٹرائی جیمائنل نیوریلجیا کہتے ہیں اس کے بہت سارے قوزز ہیں خیر یہاں پر ہم قوزز کی بات نہیں کرتے تو صدائے اصابہ آبرو کا درد کے نام سے جانتے ہیں اور اس میں پیشنٹ کو اتنا سیوئر پین ہوتا ہے کہ مریض کبھی کبھی خودکشی کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے کا نام ہے سی option is correct سدائے اصابہ نیکچٹ question ہے سر کے پوشٹیلئر پارٹ میں درد ہوتا ہے سر کے پوشٹیلئر پارٹ میں درد ہوتا ہے option a سدائے ہار سادہ option b سدائے بارد سادہ option c سدائے ہار مادی option d سدائے بارد مادی اب یہاں پر جو صحیح آنسر ہے دیکھیں سدائے ہار سادہ اور سدائے بارد سادہ دونوں کی خاص بات اگر کر لی جائے تو صدائے بارد میں صدائے بارد سادہ بارد سادہ میں جو دو قسمیں ہوتی ہیں ایک خارجی اور ایک داخلی کیونکہ جو خارجی قسم ہوتی وہ کسی خارجی اسباب کی وجہ سے مثلا تھنڈے پانی میں نہانے کی وجہ سے تھنڈی ہوا میں چلنے پھرنے کی وجہ سے تھنڈے آئل کے استعمال کرنے کی وجہ سے اور جو انٹرنل یوز کرنے جیسے تھنڈی دواؤں کے تھنڈی غزاؤں کے استعمال کرنے کی وجہ سے یا تھنڈے پانی کے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے اسے صدائے بارد داخلی کہتے ہیں لیکن چونکہ اس میں کوئی مادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اسے سادہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو صدائے ہار سادہ جو ہوتا ہے وہ عام طور سے سر کے اگلے حصے میں ہوتا ہے اور صدائے بارد سادہ جو ہوتا ہے وہ سر کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے بتایا کہ خارجی اور داخلی تو یہی پر ایک بات اور کر لی جائے کہ یہ جو خارجی قسم ہوتی ہے صدائے بارد خارجی ایک ٹرم استعمال کیا جاتا ہے خبتہ خے سے خارجی بے سے بارد یعنی بارد خارجی کی وجہ سے یہ بھی سوال اسی پیپر میں شاید کہیں آگے ہے ابھی آگے کانٹینیو کریں گے تو ہم لوگ بات کریں گے تو اسی میں یہ والا جو پورشن ہے یہ کبھی کبھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ خبتہ کس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو خبتہ کے پیدا ہونے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے بارد خارجی ہے تو اس لئے ہم یہاں پر اس کو بھی خیال لکھیں کہ خارج اور باردی خارجی اور بارد تو بارد خارجی صدا جو ہوتا ہے یا ایسا دردے سر جو کسی خارجی طور پر بارد چیزوں کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس میں خبت الحواسی پیدا ہوتی ہے ایک ٹرم یہاں پر استعمال کہہ جاتا ہے خبت الحواسی خبت الحواسی کسے کہتے ہیں؟ خبت الحواسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حواس کا مقدر ہو جانا خبت الحواسی خبتہ کے معنی ہوتا ہے فیڈ ہو جانا سپریس ہو جانا حواس معنی ہوتا ہے سنسیشن تو سنسیشن کے سپریس ہو جانے جو بھی آپ کے سنس ہیں ٹھیک ہے لائک اسمیل ہے لائک ٹیسٹ ہے لائک ہیئرنگ ہے یہ جتنے بھی آپ کے جو حواس خمسہ ظاہرہ اور حواس خمسہ باطنہ جو دس آپ کے حواس اشرا ہیں ان کی وجہ سے یہ فیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا ایک قوز یہ ہے کہ صدائے بارد خارجی میں خبتہ تو ایک سوال آتا ہے کہ خبتہ کسے کہتے ہیں صدائے بارد خارجی کو خبتہ کہتے ہیں نیکسٹ کوششن آتا ہے آپ کا زاغوت کسے کہتے ہیں زاغوت کے معنی ہوتے ہیں دبوچنا ٹھیک ہے زاغوت کے معنی ہوتے ہیں دبوچنا یہ دراصل میں آساب کی تأثر کی وجہ سے آساب کے تأثر یعنی نرب انوالمنٹ کی وجہ سے ایک ڈیزیز ڈیولپ ہوتی جیسے ہم لوگ زاغوت یا نائٹ میئر کہتے ہیں انگلیش میں ہم اسے نائٹ میئر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ نائٹ میئر ہے تو کابوس اس کا جنرل لیم ہے کابوس تو کابوس اور زاغوت کابوس اور زاغوت یہ دو نام ہیں دبوچنے والا یا کہتے ہیں گھلا گھوٹنے والا تو یہ آپ کی زاغوت ہے اب اس کا 2019 میں اے آئی پی جی ٹی میں ایک حوال پوچھا گیا تھا اس وقت بہت سارے لوگ اس کو غلط کر کے آئے تھے کہ زاغوت کا یا کابوس کا حقیقی سبب کیا ہوتا ہے تو کابوس یا زاغوت کا جو حقیقی سبب ہے وہ ہے آساب کا تأثر ٹھیک ہے اب آساب کس سے متاثر ہوتی ہیں ردی بخارات سے فسادی حضم کی وجہ سے جو ردی بخارات ہوتے ہیں جب ان میں آساب متاثر ہو جاتی ہے آساب انوالب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز پیدا ہوتی ہے اور اس میں مریض کو رات کو جب مریض چٹ لیٹتا ہے یعنی سپائن پوزیشن میں لیٹتا ہے تو اس وقت مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے سینے پر کوئی ہیوی چیز آ کر بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے اس کا گلگ اٹنے لگتا ہے یہ ساری علامات پائی جاتی ہیں خیر تو یہ آپ کی ساتھوہ کوئشن تھا نیکشٹ آتا ہے ایٹھ نمبر پر فرانیتس کہتے ہیں فرانیتس کسے کہتے ہیں اب فرانیتس کا مطلب کیا ہے فرانیتس آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک ڈیزیز ہے جس کا نام ہے سرسام 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 کے معنی سر کے ورم کے ہوتے ہیں اور سر کا ورم یہ ہے کہ جب سر کے خاص دماغ یا دماغ کی دونوں جھلیوں یعنی امہ غلیز اور امہ رقیق دورا میٹر اور پایا میٹر کہ اندر ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے ہم لوگ سرسام کہتے ہیں ٹھیک ہے ربن تبری نے لکھا تھا کہ یہ سرسام جو ہے سرسام دراصل میں فارسی دعوان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں سر کی بیماری کے لیکن ایسا اس میں نہیں ہے شیخل رئیس بولی سینہ نے کہا تھا کہ نہیں سرسام کے لغوی معنی سر کی بیماری کے نہیں بلکہ سر کے ورم کے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ برسام کی بات کریں تو بر معنی سینہ اور سام معنی ورم ٹھیک ہے برم معنی سینہ اور سام معنی ورم تو اگر برسام کو سینے کا ورم کہہ سکتے ہیں تو سرسام کو سر کا ورم کیوں نہیں کہا جاتا تو خیر اس بات پر اتفاق لوگوں کا ہوا اور یہی زیادہ آثنٹیک مانا گیا کہ سرسام جو ہے وہ ایک قسم کا ورم ہے جو خاص دماغ یا دماغ کی دونوں جھلیوں خواہ وہ ام غلیز یا ام رقیق یا کسی ایک میں یا دونوں میں پیدا ہو سکتا ہے تو اسے ہم لوگ سرسام کہتے ہیں اب سرسام کی دو قسمیں ہوتی ہیں مادے کے اعتبار سے ایک سرسام ہار اور سرسام بارد جو سرسام ہار ہوتا ہے جو ہار ٹائپ ہوتی ہے اور جو بارد ٹائپ ہوتی ہے اب ہار ٹائپ میں یا تو جو ہے خون کی وجہ سے دم کے غلبے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا سفرہ کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو جب یہ خون کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں فرانتس کے نام سے جانتے ہیں اور جب یہ سفرہ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اسے ہم فرانتس خالص کے نام سے جانتے ہیں اب یہاں پر فرانیتس کے معنی کیا ہوتا ہے فرانیتس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بے اقلی کے فران اور ایتس دو ٹرم سے بنا ہے فران یہ فرانیتس جو ہے اس پر بھی ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ فران کس زبان کا لبز ہے تو فرانیتس جو ہے وہ یونانی زبان کا لبز ہے جو دو لبزوں سے مل کر بنا ہے ایک ہے فران اور دوسرا ایتس ایتس یا آئیٹس کا ٹرم جو استعمال گیا جاتا ہے ہم لوگ تو فران کے معنی ہوتے ہیں فران کے معنی ہوتے ہیں دماغ یا اقل یا ذہن اور ایتس معنی انفلمیشن تو جب بھی دماغ اور اقل اور ذہن ہماری فاسد ہو جاتی ہے تو اسے ہم فرانیتس کہتے ہیں تو فرانیتس کب کہا جاتا ہے جب وہ خون کی وجہ سے ہو اور جب سفرا کی وجہ سے ہوتا ہے تو اسے ہم فرانیتس خالص کہتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ فرانیتس اور فرانیتس خالص میں دونوں میں علامات وہی ہیں کمو بیش کی ذہن اور اقل جو ہے وہ فاسد ہو جاتے ہیں یعنی بے اقلی تاری ہو جاتی ہے لیکن چونکہ خون کے مقابلے میں سفرہ والی کنڈیشن میں زیادہ ایڈوانس سمٹم ہوتے ہیں اس لئے ہم اسے فرانتس خالص کہتے ہیں تو فرانتس یہاں پر صرف پوچھا جا رہا ہے کہ فرانتس کہتے ہیں اپشن اے سودائے دموی کو اپشن بی سودائے سفراوی کو اپشن سی سرسامے دموی کو اپشن ڈی سرسامے سفراوی کو تو کریکٹ آنسر اس کا ہوگا سی سرسامے دموی کو فرانتس کہتے ہیں اور سرسامے سفراوی کو فرانتس خالص کہتے ہیں دونوں کے اصول علاج اور علاج سیم ہیں صرف ایک چیز ہے کہ مادے کا تنقیہ کرنے کے لئے ہم دم کی وجہ سے جو پیدا ہو رہا ہے اس میں ہم جنرلی کیا کہتے ہیں فسد کھولتے ہیں قیفال کی اور باقی جو سفرا کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے اس میں ہم لوگ منزز سودہ اور منزز سفرا اور مسئلے سفرادویہ استعمال کراتے ہیں نیکسٹ کسشن ہے نائیت نمبر پر مرز بوائیتین یہ ٹرم دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا یہ مسپرنٹ ہے مرز بولتین بولتین ٹھیک ہے بولتین کے معنی ہوتے ہیں two drop of urine بول مانے urine اور لاشٹ میں ہم نے یہ اور انہوں لگا کر اس نے واحد کو مسنا بنا دیا تو بولتین کے معنی ہوتے ہیں two drop of urine two drop of urine لیکن یہاں پر چونکہ یہ رینل سسٹم کی ڈیزیز نہیں ہے بلکہ یہ ڈیزیز کس کی ہے یہ مرز بولتین جو ہے یہ آئی ڈیزیز ہے جس میں دو آنسوں کے قطرے اس کے لئے ایک صحیح ٹرم استعمال کے جاتا ہے دو آنسوں کے قطرے چونکہ اس مرز میں اپر آئی لٹ کے اندر انفلامیٹری کنڈیشن پیدا ہو جائے یا کسی ٹائپ کی کوئی ابنورمل گروت پیدا ہو جائے تو جب ہم آئی لٹ کو موف کراتے ہیں تو وہ کنجکٹائیوہ کے اوپر ایریٹیشن کاؤز کرتی ہے اور اس کے ایریٹیشن کی وجہ سے جو لیکرائیمل ڈکٹ ہے لیکرائیمل ڈگلینڈز ہیں وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد دو دو قطرے آنسوں کے گرنے لگتے ہیں جس طریقے سے پیشاپ کرنے کے بعد لوگوں کو کچھ ڈیزیز کنڈیشن ہوتے جیسے کی اسٹرکچر ہے یا بی پی اچ ہے تو پیشاپ کرنے کے بعد دو قطرے یورین آ جاتے ہیں اسی طریقے سے اس میں آنسوں کے دو قطرے آ جاتے ہیں تو اس کے آگے آپ چاہیں تو بریکڈ میں لکھ سکتے ہیں آنسوں کے دو قطرے آنسوں کے دو قطرے ٹھیک ہے تو یہ آئی ڈیزیز ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن سی کریکٹ آنسر ہے اس کا نیکسٹ ہے ضغط القلب کا تعلق کس خلط سے ہے ضغط القلب کہتے ہیں بریڈی کارڈیا کو بریڈی کارڈیا ضغط القلب اب اس کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک سوداوی مرض ہے یہ ایک سوداوی مرض ہے اب چونکہ جب قلب کے اندر سودا جمع ہو جاتا ہے تو وہ قلب کی قوتیں ہیوانیاں کو روک دیتا ہے جس سے قلب کی قوتیں ہیوانیاں جب دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگتی ہے یا کبھی کبھی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ قلب کا حرکت کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو کیا کہتے ہیں نبض میں زغط پیدا ہو جاتا ہے یا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بریڈی کا آئیڈیا اس کا تعلق کھلتے سودا سے ہے کریکٹ آنسر اس کا ہے سی نیکسٹ پوشن ہے آپ کا مندرجہ زیل میں سے کون سا استرخہ کا کون سا سبب استرخہ کا نہیں ہے اب یہاں پہ ایک ترم آتا ہے استرخہ استرخہ کے معنی ہوتے ہیں پیل سی استرخہ معنی پیل سی اب دیکھیں پیل سی اور پیرالیسس دونوں ٹرم الگ الگ ہیں ہم پیرالیسس کو پیل سی کب کہتے ہیں جب وہ کسی پرٹیکولر آرگن کے اندر ہوتا ہے یا یوں کہہ لیا جائے کہ یونانی میں ہم فالج کو استرخہ اس وقت کہتے ہیں جب وہ کسی خاص عضو کے اندر ہوتی ہے تو اسے ہم استرخہ کے نام سے محسوم کرتے ہیں تو یہاں پر استرخہ کا کاؤز کیا کیا ہے تو پہلے نمبر پر آتا ہے استرخہ کا جو پہلا سبب ہے وہ دعفے بہرانی کبھی کبھی جو بہرانی مادہ ہے وہ بہران کے نتیجے میں بدن کے کسی خاص عضو کی طرف جاتا ہے اور اس بہرانی مادے کی وجہ سے وہ عضو جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے تو آپشن اے اس کا صحیح ہے آپشن بی انخلائے مفاصل ڈسلوکیشن آف جوائنٹ ڈسلوکیشن آف جوائنٹ کی وجہ سے جب شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا تو آپ کی ایکزلیری نرب چونکہ اس کے ہیڈ آف ہیومرس کے کلوز کانٹیکٹ میں ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کمپریس ہو گئی تو وہاں جہاں جہاں اس کی سپلائی ہوگی وہ پرالائزڈ ہو جائے گی وہ مسل تو یہ بھی کاؤس صحیح ہے سوہ مزاج بارد یہ بھی صحیح ہے بلغم بسور یہ غلط ہے انس کریکٹ آنسر پوچھ یہ رہا ہے کہ مندرجہ زیل میں سے کون سا سبب اس طرخہ کا نہیں ہے کریکٹ آنسر is بلغمی بسور نیکسٹ کسشن ہے آپ کا جب تحال بڑی ہوئی ہو تو جسم لاغر ہو جاتا ہے اور جب تحال لاغر ہو تو جسم موٹا ہو جاتا ہے یہ قول کس کا ہے یہ قول ہے بکرات کا یہ قول ہے بکرات کا بکرات نے کہا تھا کہ جب تحال بڑی ہوئی ہوتی ہے تو جسم لاغر ہوتا ہے اور جب تحال چھوٹی ہوتی ہے تو جسم موٹا ہو جاتا ہے یہ بکرات کا قول ہے جالی رونس نے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی آپ کو سپلین بڑھی ہوئی ملے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جسم کے اندر کوئی فاسد مواد بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھئے گا یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کو بھی یاد رکھیں گے آپ لو نیکسٹ کشن ہے ہمارا امتلائے ریا میں کونسی فسد کا کھولنا مفید ہے دیکھیں جب بھی آپ کے تھوریسک ریزن میں یا ابڈومنل پارٹ میں کامل ہو جاتا ہے پیدا ہو جاتا جمع ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ہمیشہ باسلیق کی فسد کھولتے ہیں باسلیق کی فسد کھولتے ہیں جسے ہم انگلیش میں باسلیق وین کے نام سے جانتے ہیں یا اس کا ایک نام اور ہے اسے ہم لوگ تنورے بدن کے نام سے جانتے ہیں تنورے بدن تنورے بدن ٹھیک ہے یہ بھی سوال پی جی میں پوچھا گیا ہے کہ کہ کہاں پائی جاتے ہیں یہ elbow کے medial aspect پر پائی جاتی ہے باسلیق بین یا باسلیق رگے باسلیق ایک 2018 میں کوشن پوچھا گیا تھا کہ evacuation for the purpose of evacuation of turbid matter from deeper part of the tissue اور organ ٹھیک ہے which type of facet is indicated اس کا correct answer ہے تھا باسلیق تو بس جب بھی کبھی body کے deeper part میں کوئی احشہ کے اندر اسپیشلی احشہ منس organs کے اندر اگر وصراز کے اندر اگر کوئی turbid matter ہے تو اسے evacuate کرنے کے لیے باسلیق کی فسد کھولی جاتی ہے تو اس کا صحیح answer باسلیق ٹھیک ہے next question ہے آپ کا ابتدائی مرض میں ہکنا کرنا کس میں مفید ہے disease کی initial stage میں کس میں ہکنا کرنا مفید ثابت ہوتا ہے تو دو تین diseases ہیں جس میں ہم initially ہکنا advise کرتے ہیں اس میں پہلا نام آتا ہے آپ کا colinj کا دوسرا نام آتا ہے سکتا کا سکتا epoplexy کا ٹھیک ہے تیسرا نام آتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں سرسام کا سرسام میں بھی ویسے بہت زیادہ authentic references نہیں ملتے کہ سرسام میں ہم کر سکتے ہیں ملدہ کیا جاتا ہے لیکن early stage میں نہیں لیکن یہ جو دو disease آپ کی ہیں یہ colinj اور سکتا چونکہ ان دونوں کا تو treatment of choice ہی ہے آپ کا ہکنا ہکنا جسے ہم لوگ عملے طائر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے حملے طائر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس میں چونکہ option آپ کے پاس کیا کیا ہیں جمودِ صدر نفس المدہ نفس المدہ پیپ تھوکنا قیم الصدر قیحل صدر ہونا چاہیے یہ غلط option ہے لیکن ان میں تینوں میں کبھی بھی ہم ہکنا کی initially ہکنا advise نہیں کرتے ہیں تو اس لیے اس کا correct answer کیا ہونا چاہیے اس کا correct answer ہونا چاہیے option 4 یعنی none of the above ٹھیک ہے next gloss go coma scale میں spontaneous eye score ہوتا ہے glass go coma scale آپ نے پڑھا ہوگا ہم پڑھا ہوگا کوما کی پروگنوسسس کو explain کرنے کے لیے ایک scoring system بنائی گیا ہے اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں ایک پہلا ہے EVM سبھی نے سونا ہوگا EVM رسپونس میں 6 رسپونس دے رہا ہے تو دو اور اگر پھر بھی کوئی رسپونس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو voice command بھی دے رہے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں pain stimulus بھی دے رہے ہیں پھر بھی رسپونس نہیں آ رہے ہیں that means 1 اس کا verbal رسپونس ہوگا 1 تو اس طریقے سے i response اور i response اور verbal response اور motor response تو i response میں score 4 verbal میں 5 اور motor 6 6 14 15 15 تو maximum جو scoring ہوتی وہ کتنی 15 ہوتی ہے اور سب کی minimum scoring ہے ایک تو minimum score ہے 3 تو جو ایک بار پی جی میں یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ Glasgow کومہ scale میں score کتنے سے کتنے تک ہو سکتا ہے تو 3 سے لے 15 تک یہ score ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر 15 سے لے کر 10 کے بیچ میں ہے تو ہم کیا کہیں گے تب یہ سمجھیں گے کہ prognosis اس کی better ہے لیکن اگر 5 ہے یا 5 کے نیچے ہے تو پھر اس کی prognosis بہت پور مانی جاتی ہے خیر یہ question آپ 15 number کا question تھا next question آپ آتا ہے question number 16 recurrent pneumonia at the same site or pneumonia slow responding to the treatment especially in smokers یہاں پر چونکی میں لکھا نہیں ہے smokers especially لیکن چونکی Harrison میں یہ سیدھے 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 ایک line لیکھے ہوئی ہے recurrent pneumonia at same site اور pneumonia slow responding to treatment especially in smokers suggestive of bronchial carcinoma correct answer is bronchial carcinoma ہے next question ہے question number 17 when the breathlessness is dominant feature of myocardial ischemia it is known as breastlessness جو ہے وہ ایک cardinal feature کے طور پر ایک dominant feature کے طور پر appear ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور associated features ہوتے ہیں جیسے hyper hydrosis پسینہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ patient بہت زیادہ restless ہو رہا ہے تو یہ angina equivalent sign angina equivalent اسے کہتے ہیں اب angina equivalent کیا ہوتا ہے دراصل میں یہ myocardial ischemia کی وہ condition ہے جس میں chest pain کی کے علاوہ کوئی بھی feature اگر آئے myocardial ischemia میں اگر other than chest pain جو features appear ہوتے تو اس type کے myocardial ischemia ہے اسے ہم لوگ angina equivalent کے نام سے جانتے ہیں تو correct answer is angina equivalent ہے next question ہے بولے اسود کس پر دلالت کرتا ہے بولے اسود مطلب black color urine بولے اسود یا سیاہ کارورا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اور سیاہ کارورا جو ہے وہ تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے نمبر ایک شدت احتراب پر مطلب باڈی میں کوئی چیز بہت زیادہ اخلاق میں بہت زیادہ احتراب یعنی جل گیا ہے نمبر دوسرے نمبر پر یہ بہران پر دلالت کرتا ہے اور برودت کی زادتی پر دلالت کرتا ہے تین چیزیں ہیں جس پر بولے اسود دلالت کرتا ہے یہی پر ایک نیکسٹ آپ کے سامنے ہیں زہر خورانی زہر خورانی میں کس طائب کا خارورہ ملتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بولے سبز گرینی شیورین ٹھیک ہے تھارڈ آپشن ہے آپ کا ہزال کلیہ ہزال کلیہ مطلب ویکنس آف کڈنی اور ویکنس آف کڈنی کی صورت میں کس ٹائب کا کارورہ ملتا ہے ویکنس آف کڈنی کی صورت میں بولے احالی یعنی سفید کارورہ یہ سفید کارورہ کی سفید تعلق رکھتا ہے تو یہاں پر بولے اسود کس پر دلالت کرتا ہے تو بولے اسود شدت احتراخ پر دلالت کرتا اس کا کریکٹ آنصر شدت احتراخ ہے جبکہ شاید اس کے آنصر کی میں کچھ نن آف دیب اپ کر کے لکھا شاید دیکھ لیجئے گا آپ لوگ لیکن اس کا کریکٹ آنصر شدت احتراخ ہے نیکشٹ ہے بولے غسالی ملتا ہے دیکھیں بولے غسالی جو ہے غسل 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 کے معنی ہوتے ہیں دھونا اور گوشت کے دھوان کے معنی جب قارورہ پائے جاتا ہے گوشت کے دھوان کے معنی گوشت کے دھوان کے معنی جب قارورہ ملتا ہے تو اسے ہم لوگ بولے غسالی کہتے ہیں اور اس ٹائپ کا جو قارورہ ہے وہ زوف جگر میں پائے جاتا ہے اب یہاں پر چونکی آپشن نہیں دیا ہوا ہے زوف جگر کا لیکن بولے غسالی زوف جگر پر دلالت کرتا ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے زوف جگر پر ہے تو دراصل میں اس کا صحیح آنسر ہونا چاہیے چونکی دو الگ چیزیں ہیں ایک ہے اصول طیب کہتی ہے کہ یہ بولے ابیز کی قسم ہے بولے ابیز کی قسم ہے یعنی سفید قارورہ کی قسم ہے لیکن جو اور سٹینڈرڈ بک ہیں جیسے کلیات قانون مغیر ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ کمپاؤنڈ کلر ہے یعنی الوان مرکبہ میں ہم شمار کرتے ہیں تو اس کا خیر دونوں چیزیں آپ یاد رکھ لیجئے گا بولے غصالی قارورہ کی کس رنگ کی جنس سے تعلق رکھتا ہے تو اصول طیب کے حساب سے بولے ابیز ہے اور قلیات قانون کے حساب سے یہ مرکبہ میں شامل کیا گیا ہے اور کس پر دالالت کرتا ہے جبکہ اس میں زوفے جگر کا option نہیں ہے تو نیکس question ہے ہمیں میویا میں نبز کیسی پائی جاتی ہے ہمیں میویا کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ٹائفوائیڈ کے نام سے جانتے ہیں ٹائفوائیڈ فیور کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یا ہمیں تیفوڈیا بی سی کو کہتے ہیں تیفوڈیا ہمیں تیفوڈیا کے نام سے جانتے ہیں اور ٹائفوائیڈ فیور میں نبز کیسی ملتی ہے نبز سری ممتلی لئین و مترقی تو correct answer اس کا ای option اس کا صحیح ہے ہمیں سونخص میں نبز ہوتی ہے ہمیں سونخص سب سے پہلے ہم لوگ سونخص کی بات کر لیں دسل میں ہمیں کی تین قسمیں ہیں بنیادی طور پر نمبر ایک ہمیں یومیا نمبر دو ہمیں خلتیا اور نمبر تین ہمیں دقیا ہمیں دقیا ہمیں یومیا ہمیں خلتیا یا ہمیں خلتیا کو ہمیں افونیا بھی کہتے ہیں ہمیں افونیا اندر اگر حرارت سرائط کر جائے تو اس کی وجہ سے جو ہمیں بخار پیدا ہوتا ہے اسے ہمیں یومیا کہتے ہیں اسے ہمیں خلتیا یا ہمیں افونیا کہتے ہیں اس میں خلت چار ہیں دم دم بھی ہوگا اس کے بعد بلغمی ہوگا اس کے بعد سفرا بھی ہوگا اور اس کے بعد سودا بھی ہوگا اب چونکہ یہاں پر ہمیں دم بھی خلت کی وجہ سے جو بخار پیدا ہوتا ہے اسے ہم لوگ ہمیں متبقہ کہتے ہیں متبقہ دم بھی بخار ہمیں متبقہ یعنی دم بھی بخار کہتے ہیں اب یہ جو دم بھی بخار ہے یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے ایک جو خون کے اندر جوش اور غلیان یعنی جو خون کے اندر جوش پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اسے ہم لوگ ہمیں متبقہ غلیانیا کہتے ہیں متبقہ غلیانیا ایک ترم آپ نے پڑا ہوگا سیدلہ میں غلی غلی کے معنی ہوتے جوش دینا جوشاندہ کو ہم لوگ غلی یا جوشاندہ کہتے ہیں غلی یا مغلی یا شاندہ یا مدبوخ کہتے ہیں تو اسی سے بنا ہے غلی سے غلیان جو خون کے جوش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس میں افونت نہیں ہوتی صرف جوش پیدا ہو جائے اب کوئی آپ پارشل آپ یا کمپلیٹ آپ سٹرکشن کی وجہ سے جب خون ان باریگ باریگ نالیوں سے گزرتا ہے کنسیڈر کیا ہے جالینوس نے ہمیں یومیا کنسیڈر کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں سوال پوچھ رہا ہے کہ ہمیں سنخص میں نبز کیسی ہوتی ہے تو ہمیں سنخص میں نبز عظیم قوی سری ممتلی متباتر و ممتلی ہوتی ہے اس کا ڈی کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد نیکشٹ کوششن آتا ہے ناک کی گندگی ناک کی گندگی تو جب ناک میں گندگی پیدا ہو جائے بہت زیادہ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس میں سادھ کوفی پانی میں پیس کر ناک میں ٹپکانہ مفید ثابت ہوتا ہے کریکٹ آنسر اس کا آپشن سی اس کا کریکٹ ہے ٹھیک ہے نیکشٹ کوششن ہے کوششن نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹکلوب نفس کس کو کہتے ہیں ٹکلوب نفس ٹھیک ہے پرسسٹنٹ نوزیہ ہم اسے انگلیش میں تقلوب نفس کو پرسسٹنٹ نوزیہ ٹھیک ہے تو اس مطلی کو جو لازم اور دیر پا ہوتی کریکٹ آنسر اس کا اے ہے جب بہت نفس کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد نیکشٹ کوششن ہے انانت کہتے ہیں اسٹرلیٹی کو امپوٹنسی 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 کا مطلب ہے کہ انسان جس میں وظیفہ جوزیہ دینے پر وظیفہ جوزیہ انجام دینے پر قادر نہیں ہوتا یعنی لوس آف ایریکشن ٹھیک ہے تو اس کا کریکٹ آنسر آزائے تناسلیہ میں کامل انتشار نہیں ہوتا ہے کامل انتشار نہیں ہوتا یعنی ایریکشن نہیں ہوتا complete ایریکشن نہیں ہوتا ہے تو کریکٹ آنسر اس کا انانت کا کریکٹ آنسر ہے بھی اور اگر انسان کو complete ایریکشن نہ ہو بلکہ ایریکشن ہو رہا ہو لیکن پورے طور پر نہیں ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ زوفے باہ کہتے ہیں وہ آگے ٹاپک آئے گا نیکسٹ کسشن ہے انطلاقِ بطن سے مراد ہے انطلاقِ بطن دراصل میں حیزہ کو کہتے ہیں انطلاقِ بطن کا مطلب حیزہ لگاتار پیٹ کا چلنا ٹھیک ہے تو حیزہ یا انگلیش میں ہم کولرا کے نام سے جانتے ہیں یا فادر آف پبلک ہیلتھ بھی اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ کولرا کو فادر آف پبلک ہیلتھ کے نام سے جانتے ہیں 2017 کا یہ کوششن تھا فادر آف پبلک ہیلتھ کیسے کہتے ہیں تو فادر آف پبلک ہیلتھ اس کولرا ایک کوئی پرسن کا نام نہیں ہے یہ ڈیزیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کولرا کو ہم لوگ حیزہ یا فادر آف پبلک ہیلتھ کہتے ہیں اور اس کی دو ٹائپ ہوتی ہیں کولرا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کا نام ہے ایک سفراوی خلط کے اعتبار سے حیزہ دو طریقے کا ہوتا ہے ایک سفراوی اور دوسرا بلغمی یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے سفراوی اور بلغمی نیکسٹ کوئشن ہے آپ کا نسخہ خلل شکم دیکھیں نسخہ خلل شکم میں کیا ہے نسخہ خلل شکم میں پہلی چیز تو آپ سب کو پتا ہے کہ نسخہ خلل شکم میں جو ہے وہ پانچ دوائیں آپ کی ہیں اور پانچوں الگ الگ چیزیں ہیں کیا کیا الگ الگ چیزیں ہیں ایک جڑ ہے ایک تخمہ ہے ایک برگ ہے ایک پھل ہے ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہاں پر برگ گاؤزبان ایک برگ ہو گیا بادیان ایک تخم ہو گیا گلے بنپشا ایک پھول ہو گیا مویز منقہ ایک پھل ہو گیا اور یہاں پر چوتھا دو اپشن ہے بیخ کاسنی ایک جڑ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ جڑ ہو گئی بیخ مانے جڑ مویز منقہ پھل گلے بنپشا پھول اس کے علامہ بادیان تخم گلے برگ گاؤزبان لیف برگ پتیا ٹھیک ہے تو پتیا تو ایک جڑ ہو گئی ایک پھل ہو گیا ایک پھول ہو گیا ایک تخم ہو گیا ایک پتیا ہو گئی تو سب پانچوں الگ الگ اجزہ ہیں تو اس میں کریکٹ آنسر اس کا جو ہے وہ بی آپشن اس کا کریکٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئشن ہے ہمیں محرقہ کس جنس ہمیں محرقہ کس جنس سے ہے ابھی میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے ہمیں خلتیا کے بارے میں یا ہمیں خلتیا کو ہمیں افونیا بھی کہتے ہیں وہ مادے کے اعتبار سے چار ٹائپ کی ہوتی ہے نمبر ایک ہمیں دمویا جیسے ہم لوگ موازبہ کہتے ہیں ہمیں بلغ سریک ہمیں دمویا جیسے ہم مطبقہ کہتے ہیں مطبقہ کہتے ہیں ہمیں بلغمیا بلغمیا جیسے ہم لوگ موازبہ کہتے ہیں موازبہ کہتے ہیں ہمیں سفراویا ہمیں سفراویہ جسے ہم غب کہتے ہیں اور ہمیں سوداویہ جسے ہم ربا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار ٹائپ کے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو ہمیں غب ہے غب کے معنی ہوتے ہیں تین کے چونکہ اس کی باری تیسرے روزاتی اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں غب دائرہ غب لازمہ اور غب محرقہ غب دائرہ غب لازمہ اور غب محرقہ تو یہ تین ٹائپ کے ہیں تو اس میں یہاں کوششن پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں محرقہ کس جنس سے ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہمیں غب بی بی آنسر اس کا صحیح ہے نیکسٹ کوششن ہے قابوس پیش خیمہ ہے قابوس ابھی میں پڑھا چکا ہوں کہ قابوس کو ہم لوگ زاغود بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے زاغود کے معنی ہوتے ہیں دبوچنے والا اور یہ جو ہے سرا کا پیش خیمہ ہے پیش خیمہ کا مطلب ہوتا ہے انیشیٹر یا ڈبلپ کرانے والا انیشیٹ کرنے والا تو کریکٹ آنسر کابوس جو ہے وہ کس کا پیش خیمہ ہے آپشن اے اس کا صحیح ہے سرا کا پیش خیمہ ہے ٹھیک ہے کوششن نمبر ٹونٹی نائن سرسام کے مواد کے لیے امالہ کا بہترین سرسام کے مواد کے لیے امالہ کا بہترین ذریعہ ہے تو دیکھئے سرسام میں ابھی میں سرسام کے بارے میں پڑھایا ہوں اس کے امالہ کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاشویا کرایا جائے پاشویا کرایا جائے ٹھیک ہے پاشویا مطلب مادے کو سر سے نیچے کی طرف ہم فٹ بات کے ذریعہ پاشویا کو ہم غسل قدمی بھی کہتے ہیں غسل قدمی غسل قدمی بھی کہتے ہیں تو غسل قدمی کی طرف مطلب پیر کی طرف مادے کو ہم نیچے کی طرف لے آتے ہیں اب اس میں آپشن جو ہے اسحال تلین فسد اور پسینہ یہ پسینہ نہیں اس کا یہی آنسر ہونا چاہیے تھا پاشویا ہے یہ لیکن پاشویا لیکن چونکہ اس میں آنسر یہ نہیں دیا ہوا ہے لیکن آپشن اس کا صحیح پاشویا ہے یا پاشویا کے علامہ اگر کوئی چیز ہے تو مادے کے عمالہ کے لیے سرسام کی ڈیزیز سرسام میں ہم مادے کے عمالہ کے لیے کیا کرتے ہیں یا تو پاشویا کرا سکتے ہیں اور یا پھر ایک چیز اور کرائی جاتی ہے ہجامت کراتے ہیں ٹھیک ہے ہجامت کرائی جاتا ہے ہجامت کرائی جاتا ہے تو ہجامت میں بھی ہجامت میں بھی دو ٹائپ کی ہجامت کرائی جاتی ہے ایک بل شرط اور ایک بلا شرط ٹھیک ہے ویٹ کپنگ اور ڈرائی کپنگ تو جو ویٹ کپنگ ہے وہ سرسام دمبی میں کرائی جاتی ہے اور باقی جو سرسام غیر دموی یعنی کی جیسے سفراوی ہے یا بلغمی ہیں یا سوداوی قسمیں ہیں اس میں ہم لوگ ڈرائی کپنگ کراتے ہیں تو سرسام کے مواد کے عمالہ کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ پاش ہویا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر دی ہونا چاہیے لیکن شاید اس میں آنسر بھی دیا ہوا ہے اس کو آپ لوگ ایک بار کریکٹ کر لیجئے گا نیکسٹ کشن ہے آپ کا اقصر اقصام نزلہ میں مفید ہے نزلے کے موشٹ آف دا ٹائم میں یا موشٹ آف دا کیا کہتے ہیں ٹائپ آف نزلہ میں کون سی دوا یوسفل ہوتی ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حب شفا ٹھیک ہے حب شفا ایک ہوتی ہے حب شفا اور ایک ہوتی ہے دواو شفا حب شفا کا اور دوسرا دواو شفا تو یہاں پر حب شفا یوسفل ہے حب شفا اسے مائگرین میں بھی یوسفل ہے کافی زیادہ استعمال کی جاتی ہے یا کرونک ہیڈیک میں بھی استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ اس کا جو ہے جوزے خاص آپ کا حب السلاتین ہے حب السلاتین اور دوسری جو دواو شفا ہے اس میں اسرول ہے اسرول دواو شفا میں اسرول راولفیا سرپنٹائنا مین انگریڈین کے طور پر شامل ہے خیر اس کا یہاں یوز نہیں ہے نیکسٹ کشن ہے کشن نمبر تھرٹی ون گردے میں پتھری کا بننا بننے کے دو اسباب ہیں غلیز مادہ اور غلیز مادے کا رکھنا دیکھیں شیخ الرئیس بولی سینہ نے کہا تھا شیخ الرئیس بولی سینہ نے کہا تھا کہ پتھری کے لیے دو طرح کے کاؤز رسپونسبل ہیں ایک تو غلیز مادہ اور دوسرا غلیز مادے کا رکھنا غلیز مادے کا رکھنا ٹھیک ہے تو یہ شیخ الرئیس بولی سینہ نے کہا تھا جبکہ علامہ نجیب الدین سمرقندی نے کہا تھا سمرقندی نے سمرقندی نے کہا تھا کہ گردے کی پتھری کے لیے دو اسباب ذمہ دار ہیں ایک کا نام ہے اسبابِ مادیہ اور دوسرے کا نام ہے اسبابِ فائلیا تو اسبابِ مادیہ جو ہیں وہ کیا ہیں غلیز مادہ ہے غلیز مادہ اسبابِ مادیہ اور اسبابِ فائلیا جو ہے وہ حرارت ہے ٹھیک ہے تو حرارت اسباب فائلیا ہے اور اسباب مادیا غلیز مادیا کس کے حساب سے علامہ نجیب الدین سمرپندی کے حساب سے تو یہاں پر کریکٹ آنسر اس کا ہوگا بو علی سینہ نیکسٹ کوششن ہے کس عضو کے امراض میں قوی مدرات کا استعمال ممنوع ہے کس آرگن کی ڈیزیز کنڈیشن میں ہم سٹرونگ مدرات دیوریٹکس استعمال نہیں کر سکتے وہ ہیں امراضِ گردہ کریکٹ آنسر اس کا بھی ہے اگر گردہ کمزور ہے یا ضعیف ہے یا ڈیزیزڈ ہے تو ہم قوی مدرات کا استعمال نہیں کرتے اس کے بعد نیکسٹ کوششن آتا ہے قارورہ میں سخت بو کا ہونا کس پر دلالت کرتا ہے تو قارورہ میں سخت بو کا ہونا سفرہ کے غلبے کی دلیل ہے کریکٹ آنسر اس کا اے ہے سفرہ کے غلبے کی دلیل ہے نیکسٹ کوششن ہے کوششن نمبر تھرٹی فور ہمیں یومیا ورمیا میں نبز کیسی ہوتی ہے ہمیں یومیا ورمیا ایک روزہ بخار وہ بھی کس کی وجہ سے جو ورم کی وجہ سے ہو اس میں نبز عظیم سری اور متواتر ہوتی ہے اور عظیم سری و متواتر نبز کس کی بھی ہوتی ہے حاملہ کی بھی نبز ہوتی ہے حاملہ کی نبز ہوتی ہے ٹھیک ہے پرگننسی کی نبز ہے عظیم سری و متواتر اس کے علاوہ ارلی اسٹیج آف ایکسر سائز میں بھی یہ نبز ہوتی ہے تو خیر یہ آپ کا ہمیں یومیاں ورمیاں میں نبز عظیم سریوہ متواتر ہوا کرتی ہے نیکسٹ کوششن ہے نیٹل ریش نون ان یونانی میڈیسن دیکھیں نیٹل ریش کہتے ہیں شرا کو دیکھیں ایک لفظ ہے شرا معنی آرٹیکیریا اور ایک لفظ ہے سرا منز اپیلیپسی تو یہاں اپیلیپسی نہیں ہے یہاں پر چونکہ جو ڈیزیز ہے وہ ہے شرا آرٹیکیریا کو ہم نیٹل ریش کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے تو کوششن نمبر 35 یہ ہو گیا 36 بالوں کے سفید ہونے کی وجہ تکروج ہے یہ قول کس کا ہے یہ قول دراصل میں بالوں کے سفید ہونے کا سبب کی وجہ جو ہے تکروج کہتے ہیں فنگل انفیکشن یا ففوند لگنا ایک طرح کی ففوند ہے ٹھیک ہے فنگل انفیکشن ہے یہ جالینوس کا قول ہے جالینوس نے کہا تھا کہ اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کا مین کاؤز بالوں کی جڑوں میں تکروج پیدا ہو جانا تے کاف رے اور جیم تکروج پیدا ہو جانا فنگل انفیکشن نیکسٹ کوشن ہے حافظ شار عدویہ حافظ شار مطلب بالوں کی حفاظت کرنے والا تو بالوں کی حفاظت کرنے والی دوا کس پروپرٹی کی ہوتی ہے لطیف حرارت ہونی چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے قوت جازبہ ہونی چاہیے اور قوت قابضہ ہونی چاہیے منس کریکٹ آنسر اس کا دی ہے چاروں اپشن اس کے سہی ہیں which gland is responsible for immunity آپ سب نے پڑا ہوگا کہ thymus جو gland ہے وہ antibodies بناتی ہے اور thymus gland کہاں پائی جاتے ہیں retro external reason یعنی anterior mediationum میں پائی جاتی ہے تو thymus gland early stage of life میں size میں بڑی ہوتی جیسے جیسے advance ہوتی جاتی ہے یہ degenerate ہونا شروع ہو جاتی تو dhd degenerate ہوتی ہے تو thymus اس کا correct answer ہے جو immunity کے لئے responsible ہوتی ہے next question number 39 a patient of maculopapillar rashes maculopapillar rashes itchy mostly in night رات کے وقت زیادہ itchy ہوتا ہے and gives history of whole families involved is known as skibes ٹھیک ہے یہ skibes میں آپ کو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر کے سارے افراد involved ہوتے ہیں body پر easting ہوتی ہے وہ بھی رات کے وقت ہوا کرتی ہے تو یہ correct answer اس کا skibes ہے next question number 40 kalaf میں بیرونی طور پر مستعمل دوا بیرونی externally use کی جانے والی دوا کا نام ہے باقلا ٹھیک ہے باقلا ہندی lupinus albus اس کا botanical name ہے lupinus albus ٹھیک ہے چونکہ یہ جو باقلا ہوتا ہے یہ جالی ہوتا ہے اور محللے اور آم ہوتا ہے جالی معنی detergent اور محللے اور آم ہوا کرتا ہے اس لئے ہم اسو externally طور پر ہم اس کا استعمال کس میں کرتے ہیں kalaf میں کرتے ہیں کلف یا کلف پڑھتے ہیں کچھ لوگ جو بھی پڑھئے سہیے امراض جلد کے علاج میں لیچ کا استعمال نہایت مفید ہے شیخ حریص بولی سینہ نے کہا تھا کہ skin diseases میں skin diseases میں امراض جلد کے علاج میں لیچ کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوتا ہے نیکسٹ کوشن ہے سنکھیہ اور پارے کے مرقبات کا استعمال مفید ہے کس میں تو سفلس جو سے ہم آتشک کہتے ہیں سفلس کہتے ہیں اور سفلس میں سنکھیہ اور پارے کے مرقبات سنکھیہ معنی آرسینک اور پارہ کہتے ہیں مرکری کو تو سنکھیہ اور پارے کے مرقبات کا استعمال آتشک یعنی سفلس میں مستعمل ہے اب آتشک کے کئی مترادف نام بھی ہیں ساؤر بھی کہتے ہیں اسے اسے الوبال بھی کہتے ہیں الناحجیل بھی کہتے ہیں 2019 میں ایک ویشن پوچھا گیا تھا الناحجیل کس ڈیزیز کا مترادف نام ہے تو وہ ہے آپ کا سفلس کا نیکسٹ کسشن ہے الارجی کی صورت میں میڈییٹر ہو سکتے ہیں دیکھیں الارجی کی صورت جب بھی الارجی کنڈیشن ہوتی ہے تو لیوکو ٹرائنز آپ کے میڈیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں لیوکو ٹرائنز ٹھیک ہے اس پہ اسپیشلی لیوکو ٹرائنز جو ہے آپ کے بڑھے ہوئے ہوں گے نیکسٹ کسشن ہے آپ کا ٹرائیکولوجی ٹرائیکولوجی میں کس کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی ہے ٹرائیکولوجی is the study of hair study of hair اسٹرائیکولوجی اب اس میں study of hair کہاں یہ ہے امراض شار کے بارے میں منس کریکٹ آنسر اس کا ڈی ہے نیکسٹ ہے دلک کے استعداد کب کی جاتی ہے دیکھیں دلک کے استعداد استعداد ہمیشہ جو ہے استعداد معنی ہوتے ہیں opportunity پیدا کرنا ٹرائیک ہے استعداد اور یہ exercise سے پہلے کی جاتی ہے ہمیشہ exercise سے پہلے ہلکے ہاتھوں سے شروع کی جاتی ہے اور تیز ہاتھوں پر ختم کی جاتی ہے یہ دلک کے استعداد ہے اور جو exercise کے بعد کی جاتی ہے اسے ہم لوگ دلک کے استرداد یا دلک کے مسکن بھی کہتے ہیں ٹرائیک ہے استرداد یا مسکن دلک کے مسکن وہ exercise کے بعد کی جاتی ہے پوشٹ exercise تو یہ تھا question number 45 next question ہے مندرجہ زیل میں کون سی دوہ مانے ارک ہے مانے ارک دھتورہ دھتورہ اسٹرمونیم آپ نے پڑھا ہوگا toxicology میں کہ دھتورہ کی وجہ سے 9 d's 9 d's یہ آپ کے dry as bone ٹھیک ہے blind as bat اس کے علاوہ drowsiness drunken gait اس طریقے سے d d d d کئی الگ الگ 9 d آتے ہیں تو یہ آپ کا دھتورہ جو ہے یہ کیا ہے دھتورہ اسٹرمونیم اس کا botanical name ہے اس کے دو ٹائپ ہیں دھتورہ البا اور دھتورہ نائیگرا تو دھتورہ جو ہے یہ مانے ارک پسیلے کو روکتی ہے ٹھیک ہے next question ہے question number 47 سدین کے زیری حصے سدین مطلب inframemory کو زیری مطلب نیچے زیری حصے میں ہجامت بلشورت wet cupping inframemory wet cupping inframemory wet cupping کس میں کی جاتی ہے منوریزیا میں کر دیتے ہیں تو option a eminoría option b kasرت tums ٹھیک ہے option c اسرے tums option d uкр uкр کہتے ہیں sterility کو اسرے tums کہتے ہیں dis menoría کو kasرت tums کہتے ہیں اس کا b correct answer ہے next question number 48 कیموس کے اعتبار سے ماول لہم گوشت کا پانی یخنی اور زردی بیزہ مرغ نیم برشت half boil egg کس type کی ڈائٹ ہے آپ نے پڑا ہو گیا غزائے لطیف قصیر التغزیہ جید القیموس option a اس کا صحیح ہے غزائے لطیف غزائے لطیف قصیر التغزیہ اور جید القیموس یہ ماول لہم یخنی اور زردی بیزہ مرغ next question number 49 ہے جلد کو نیڈل کے ذریعہ گود کر باریک شگاف چھوٹے چھوٹے فائن اوپننگز بنائی جاتی پھر اس میں دوا پہنچانے کو کیا کہتے ہیں عمل تلقی کے نام سے جانا اس کی دو ویرائٹی ہیں ایک ہے امتلا بحسب اویہ اور امتلا بحسب قوا دیکھیں امتلا بحسب اویہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اخلاق ہیں ان کی مقدار amount ڈی رینج ہو جاتی ہے جبکہ امتلا بحسب قوا میں اس کی مقدار اور اس کی قیفیت دونوں چیز متغیر ہو جاتی یہ بھی پی جی میں کئی بار سوال پوچھا گیا ہے کہ امتلا بحسب اویہ میں کیا ہوتا ہے صرف مقدار متغیر ہو جاتی ہے اور امتلا بحسب قوا میں مقدار اور قیفیت دونوں چینج ہو جاتی ہے اب جب مقدار چینج ہو گئی amount بڑھ گیا تو اس کی وجہ سے جو رگیں ہوتی ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور ہیموریجک ڈسورڈر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے اس لئے کیا کرتے ہم فسد کھولنا اس مرض میں بہتر ہے تو امتلا بحسب الابیعہ کی تدبیر کیا ہے اس کی تدبیر ہے فسد کریکٹ آنسر اس کا فسد ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا فسٹ پارٹ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ جزاکاللہ خیرین کسیرہ